امانتو ان الاخرہ لابد یوماً آتیہ اب آپ کہیں گے ہم ان سے بیعت ہو جائیں تو ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے بیعت کرنے کا وہ اپنے دوسرے شاگردوں کی طرف بھیج دیتے ہیں اچھا بائی حق کے مہر اچھا ایک سوال کا جواب میں آپ کہیں جب آپ اتنے نالائق مرید ہیں تو پھر آپ بیانات کیوں کر رہے ہیں ہم تو آپ کو نیک سمجھ کے لائق سمجھ کے بیانات کے لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ اتنے تو میں نے کب کہا بھائی آپ کو بیان میں جو بات اچھی لگے فالو کرو سمجھ میں نہ آئے اس کو فالو مت کرو آپ کو کسی کی شخصیت سے لینا دینا کیا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے کیا کرنا کیا ہے آپ نے اسے کیا خیال ہے بھائی آپ بیان سنو پتلی گلی سے نکلو بس یہی ہے ہمارا دعوی بھی یہی ہے اور اس سے زیادہ ہم دعوی کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے فنٹر گیری کی کوشش کیا ہے نا دھڑام سے نیچے آئے ہیں حالانکہ وہ نیک تھے سچی مچی میں بلکل سچی مچی کے نیک تھے لیکن کہیں ان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میں بہت نیک ہوں تو اللہ نے ایسا پکڑا ہے نا کہ وہ عزتوں کی بلندیوں سے کہاں گئے ہیں تو اس لئے ہمیں تو بھائی اگر بلفرض میں اپنے آپ کو اول تو ہوں نہیں لیکن اگر ہوں گا بھی تو میں بولوں گا نہیں کہ میں نیک ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن میں نے اپنے آپ کو یہ ایمیج دینا شروع کر دی نا میں بہت اچھا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو میں جتنا نظر آ رہا ہوں حقیقت میں اس سے زیادہ ہوں یہ بعض دفعہ سرہتاں نہیں بولتا آدمی اشارتاں کنایتاں ایسا میسج دے رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں تو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے اسی وقت سے اس کا زوال شروع تو پبلک جو مرضی آپ کے بارے میں کہتی رہے اچھے برے خود تو بھائی ایک تو ہم ہے بھی نہیں اور دوسرا اگر ہوں گے بھی نا بلفرض تھوڑی بہت کوئی اچھا تو ہمیں تو ڈرتے ہیں بھائی کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت سے آدمی دھڑام سے اللہ کی ایسی اللہ تعالیٰ کو یہ میں تو پسند ہی نہیں ہے موسیٰ کلیم اللہ نے کہہ دیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں سو فیصد درست بات کی تھی کہ نہیں کی تھی اس وقت موسیٰ کلیم اللہ سے بڑا کوئی عالم تھا زمین میں اور یہ تو عقیدے کا مسئلہ تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی کسی کو عالم سمجھتا اسلام سے خارج ہو جاتا کافر ہو جاتا وہ بلکل درست جواد یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ کون ہے میں ہوں اللہ نے اس پہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کی ہے اور ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ کچھ علوم آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس ہیں اور جا کے سیکھیں آپ ان سے تو اللہ کو یہ میں تو بلکل پسند نہیں ہے تو ہم لوگ سب ایک جیسے بھائی جو باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دیتے عمل کرنے کی آپ کو بھی اللہ توفیق دیتے باقی سب ہم ایک ہی جیسے ہیں تقرار کی نیت سے ہم یہ بیان کرتے ہیں یار میں بھی انسان کا بچہ بن جاؤں شاید اپنا بیان سن کے بعض دفعہ میں خود ہی پرو رہا ہوتا ہوں گھر والے کہتے ہیں کیا ہوگے کیا بات کی ہے بھائی گھر والے مجھ پہران ہوتے ہیں تو آپ پر کیوں اثر ہو رہا ہے میں بات بندہ ٹھیک کر رہا ہے حقیقت میں اپنا بیان سن کے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہوں خود افسر ہو رہا ہوتا ہے میرے اوپر تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں بھائی خود بھی انسان کے بچے بن جائے اور ہم نے لوگوں کو آزادی دیوئی ہے یار ہمارے بیان میں کوئی چیز آپ کو لگے نہ غلط ہے پروپیگنڈا مت کرو مجھے آ کے بتا دو میں اس کو بیان سے ہٹوا دوں گا رجوع کا اعلان کر دوں گا تو اس میں اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے ابھی میرا ڈیفنس میں بیان تھا وہاں کہ پھر وہ جو پروفیسر آئے ملنے کے لیے میں نے کہا بھائی دیکھو بیان میں جو چیز غلط ہوئی ہے نہ مجھے وہ بتاؤ تعریفیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں تاکہ آئندہ میں اس کی اصلاح کروں اتنی بڑی یونیورسٹی تھی اتنا پڑا لکھا طبقہ تھا کوئی ایسی بات الٹی سیدھی ہوئی ہے جو آپ لوگ کو سمجھ آپ کو لگاؤ کہ یہاں کرنے کی نہیں تھی آپ نے مجھے بتانا ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو آدمی اپنے آپ کو فنٹر بنائی نہیں بھائی سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں تو دنیا میں جب نبی نے بتا دیا کوئی بھی پورا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اب یہ بات کہ یہ وہ فلاں اتنا اچھا ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تو یہ ڈشنری سے یہ لفظ کیا کرو نکال دو تو ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوئی پیغمبر ہوتے ہیں جو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں تو اس لئے بھائی اور جس آدمی سے کے بارے میں جاننا ہونا کہ یہ نیک ہے یا نہیں بیوی سے پوچھ لو اس کی بیوی کبھی میاں کو کیا نیک ساری عقیدت تیل ہو جاتی ہے ساری عقیدت کیا ہو جاتی ہے تیل ہو جاتی ہے عورتیں کبھی نہیں مانتی وہ کہیں گی اب امبر پر بیڑے گئے تو بڑی بڑگیاں مار رہے تھے میرے ساتھ تو ایسا ہوا میں نے پورا جمعہ کا بیان حسن اخلاق پہ کیا اچھا موٹیویشنل سپیکر یا مذہبی سکولر کے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے اخلاق پہ بیان چل رہا ہے کہیں ان کو کسی موقع پہ کوئی پھڑا ہوا غصہ آ گیا نا لوگ فوراں دونوں کی لپ چلا دیتے ہیں اب اے اس دن دیکھو میٹھے اخلاق سے بات کرو اور اُدھر گالیاں دے رہے بھائی جتنے بھی اچھے اخلاق سے بات کرو ہر وقت ہر انسان کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی اب یہ تھوڑی کہ اگر کوئی اچھے اخلاق ہے تو اس کا کبھی پھڑا ہی نہیں ہو سکتا بہت زیادہ کوئی ستائے گا تو یہ بھی لڑے گا نا تو اس لئے میں ایسے اخلاق پر بات کرتا ہی نہیں میں نے کہا بھائی اتنے اخلاق پر بات کرو جتنی ایفورڈ کر سکتے ہو اس لئے ہم کبھی کبھار بتتمیزی پر بھی میں نے تھوڑی بہت بات چیت کی ہے ہاں جو ایفورڈ ہی نہ کر سکے تو میں نے ایک دن بڑے اخلاق پر بیان کیا میں گھر گیا ہوں تو میرا پڑا ہو گیا پرانی بات ہے تو مجھے پھر ہسی آنے لگی تھوڑی دیر میں میں نے کہا یار اچھا وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی نا تو اس نئی نئی جب شادی ہوتی تو پڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا پرانی بات ہے آپ کہیں ایسے میرے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ پھر بولیں گے پتہ نہیں کونسا پڑا بتا رہے ہو پرانی بات ہے جب بھی یہ نیشنل ہے جب بھی آپ کی دوسری شادی ہوگی تاہیے آپ بزرگوں مفتیوں عالموں تبلیغ میں چلے لگے ہوئے ہیں آپ کا پڑا ڈن ہے یہ سمجھ میں آیا یہ ذہن میں رکھو یہ پڑا کیا ہے ڈن یہ ہوگا تو میں نے نئی نہیں کیوئی تھی اتھا وقت بڑی وہ چل رہی تھی ذرا ظاہر ہے کچھ تناؤ اور کھچاؤ زیادہ جیسے بورڈر پہ ہوتا ہے موڈی کا الٹا بیان آ گیا تو ادھر سے پھر فوجیں تیار ہو جاتی ہیں تو وہی حساب ہوتا ہے جب دوسری ہوتی ہے تو پکڑا جاتا ہے جس دن اس دن جب ہوتی ہے اس دن نہیں جس دن پکڑا جاتا ہے اس دن تو تو اتنا تناؤ ہو تو میں جب گھر گیا ہوں تو ہم نے بھی آوازیں اچھی ہو گئیں وہ بات میں سیٹ ہو گیا الحمدلللہ تو پھر مجھے ہسی آ رہی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہس رہا ہوں گروہ والا نے کہا یہ پاگل ہو گیا پتہ نہیں کوئی جنات ہسار ہے کون ہسار ہے مجھے آئے کہ یار میں نے ڈیڑھ گھنٹے کے نا حسن اخلاق پہ بیان کی ہے گھروں میں چیخو چلاؤ بالکل بھی نہیں جو گھروں میں چیختے ہیں وہ گدے ہوتے ہیں ایسا پورا بیان ایسا ہی تھا اور ہوتے بھی ہیں حقیقت ہے کوئی اس میں دورائے نہیں آواز پس رکھو سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے کی پھر اس میں میں نے بتایا بھی کہ دیکھو گدے کی بات بری نہیں ہوتی اسٹائل برا ہوتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے بھئے مجھے روٹی چاہیے مجھے گھاس چاہیے یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا میرے اوپر لوٹ زیادہ ڈالا ہے تم نے دھیچو دھیچو بات صحیح کر رہا ہے بھئی تو آرام سے بھی تو کر سکتا ہے نا تو چیخ کیوں رہا پورا پریشر لے کے تو یہ سارا بیان ہوا اور گھر جا رہا ہوں میں چیخ رہا ہوں پھر ایک گھنٹے بعد میں نے کہا یار بھائی اب کوئی یوٹیوب لے کے بیٹھا ہوتا میری تو آج عزت بلیں ابھی دیکھو کیا بیان کر کے آیا ہے تو میں نے کہا یار اتنا کرو جتنا ہے فورڈ کر سکتا ہے تو اب میں جب بھی اخلاق پر بیان کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہونا ایسے چاہیے لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے انسان ہے اب میرا اسٹائل کیا ہوگیا تھوڑا سا اس لئے بیان ہمیشہ چار شادیوں والے کے سنا کرو اخلاق پر یہ جو ایک شادی والے ہیں ان کے اخلاق کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت ایک ہے تمہارے تو اخلاق ہی اچھے ہوں گے تم نے کیا آئے تمہارے پر ٹینچن ہے ہی نہیں کیا آئے وہ کوئی سوکن تو ہے نہیں اس بیوی کی تمہاری تم گھر سے باہر ہو اس کو پتا ہے گھر سے باہر ہے دوست میں بیٹھا ہوگا کراچی میں ڈھکن ہے نہیں تو گٹر میں بھی نہیں بیٹھا ہوگا بیٹھے کا تو گر جائے گا تو وہ تو خوش ہی ہوگی تم سے پھر بھی اگر پھٹے ہو رہے ہیں تو یہ تمہارے بد اخلاق ہونے کی علامت ہے کہ یار کوئی لڑنے کی چیز نہیں پھر بھی لڑ رہے ہو اخلاق کا جب پتہ چلے گا جب دو تین چار ہوں گی پھر ذرا تمیز سے گھر میں آداب تمیز ایسے بیٹھو نا بیگم کہہ رہی ہے کہاں تھے آپ کو میں دوسری کے پاس تھا اس کو آیا غصہ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں ہمارے نبی تو مسکرہ کے جواب دیا کرتے تھے ابے جب دو چار بیلن سر پہ پڑھیں گے انڈے پھٹیں گے نا اس کے بعد تمہارا بھی میٹر کیا ہوگا گھومے گا پھر تم پی تم پیشنہ اوچلو گے دو دو فٹ تو یہ اس لیے ہم نے کہا یارہ اتنی بات کرو جتنی ایفورڈ کر سکتے ہو لیکن وہ ایک تجربہ ہو گیا ہمارا تو خیر بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیئے خلاصہ یہ نکلا ہے اس بات کا اب جلی سے سوال آخری سوال پڑھ گئوں میرے بھائی کسی نے پوچھا ہے کہ میری خالہ کی دو بیٹیاں ہیں جن میں سے چھوٹی بیٹی نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے کیا اب میرا رشتہ اس لڑکی اس کی بڑی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے جس لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا وہ تو آپ کی بہن بن گئی اس کی بہنیں آپ کی بہن نہیں بنی ہیں سمجھ رہے ہیں وہ نامحرمی میں آئیں گی ان سے نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح کسی لڑکے نے کسی خاتون کا دودھ پیا بچپن میں تو یہ لڑکا اس خاتون کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کا بھائی بن گیا اس لڑکے کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھائی نہیں بنے تو صرف جو دودھ پیتا ہے نا اس کا رشتہ ثابت ہوتا ہے چلو بھئی کافی ہو گیا میرا خیال سبحانہ اللہم یعنی دیگر نوی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانہ اللہم یعنی دیگر نمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن میرا ہلنگ میں ڈھلنا امانہ ہی تیری خاتل موسیقی